دیکھئے یہاں کے جو آرزی ملازمین ہیں جنہوں نے مختلف محکموں میں اپنی جان دی ہے اپنا خون پر سینا ایک کر کے یہاں کے محکموں کو چلایا ہے یہاں کے عوام کی خدمت کی ہے ان کے حوالے سے بجٹ میں ایک پینسہ نہیں رکھا گیا ہے اور حد تو یہ ہے کہ ایک شبد بھی نہیں کہا گیا ہے وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ آپ کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا تھا نائنصافی ہوئی ہے آپ کو انصاف اران کیا جائے گا مینو ویس ایکٹری کا اطلاق ہوگا ریگولاریزشن کا عمل ریگولاریزشن شامل میں لائی جائے گی اور یہاں کے لیفٹرن گورنٹ صاحب نے بھی اعلان کیا تھا جو 36 میمبر کا ڈیلیگیشن یونین منیسٹرز کا ڈیلیگیشن جم کشمیر کے دورے پہ آیا تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور لیفٹرن گورنٹ صاحب نے اعلان کیا تھا جیتندر سنگ جی نے اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا آپ کو انصاف ارام کیا جائے گا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری جو نظرے تھی وہ کل بجٹ پہ تھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب کل بجٹ پیش کیا گیا اور اس میں ڈیلی ویجرز کے حوالے سے ایک پہنسہ کیا ایک شبد بھی نہیں کہا گیا جو کی سارا سر نائنسافی ہے اور جس بجٹ نے یہاں کے ہزاروں عارضی ملازمین کے ساتھ وہاں بسا پانچ لاکھ نفوس کو مایوس کر دیا سرکار سے ہماری اپیل ہے کہ وہ اپنی جو پالسی ہے اس پہ نظر سانی کرے یہاں کی بی جی پی کا دعویٰ تھا مرکزی بی جی پی کا دعویٰ تھا کہ جو سائد کا مقل سرکار ہے تھی جو یہاں پہ کولیشن سرکار ہے تھی چاہیے سو ٹی ڈی پی کانگرس نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے تھی انہوں نے یہاں کے عارضی ملازمین کو دوکھا دیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے نائنصاف کی ہے لیکن اگر آج دیکھیں گے انہی لائنز پہ آج یہاں کی سرکار بھی چل رہی ہے یہاں کی جو بی جی پی حکومت ہے مرکزی حکومت ہے گورنر انتظامی ہے وہ آج انہی لائنز پہ چل رہی ہے وہ یہ روایتی پالسی انہوں نے بھی اختیار کی ہے دوسرا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے سرکار سے ہماری اپیل ہے وہ آپ نے جو فیصلہ ہے اس پہ نظر سانی کر کے یہاں کی آرزی ملازمین کے ساتھ پانچ لاکھ نفوس کے ساتھ انصاف کرے اور اگر آج سا نہیں کیا گیا تو مجھے لگ رہا ہے تو فیر ہمیں پاس ہمارے پاس پوئی چارہ نہیں ہے ہم ساڑکوں کا روک کریں گے اس حوالے سے کشمی کیجورد ایلی ویجرز فورم نے سینیچر وار کو جنرل کاؤنسل کا اجلاس بلایا ہے اس میں فیصلہ کیا جائے گا آئندہ لائنے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی کرنوں نے یہ آرز کیا کہ پارلیمنٹ ڈیلیگیشن آئی ستے دو بار آئی انہوں نے آشوا سنگیا تھا اس سے پہلے وزیری آزم صاحب نے چوری چھپے نہیں بلکہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں جن کشمی کے عوام کے نام خطاب کرتے ہوئے پانچ اگستہ کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں کے آرزی ملازمین کے حوالے سے بات کریں گے ان کو انصاف فرام کریں گے ساتھ نائن ساتھی ہوئی ہے انہوں نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا تو ان سے کیا امید رکھیں گے لیکن ایک بار پھر ہم ان سے گزارش کرنا چاہیں گے ہماری امید تو اللہ سے ہے ایک بار پھر ان سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ یہاں پہ امن امان کو دیکھنا چاہتے ہو اگر آپ یہاں پہ لوگوں کے اندر جو ناراض کیے ہیں اس میں کمی کرنا چاہتے ہو اس کمی کرنے کے حوالے سے ایک ہی واحد راستہ ہے یہاں کے آرزی ملازمین کے اندر جو ناراض کیے ہیں اس کو کمی کرنے کے حوالے سے ایک ہی واحد راستہ ہے وہ ہے ان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے اگر ان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے تو آپ پانچ لاکھ لوگوں کے مستقبل کے زامین ہیں تو آپ پانچ لاکھ لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے ذمہ دار ہوں گے کیونکہ ان کا مستقبل دن با دن مفتوس ہوتا ہے میں پی ایچی ڈیلی ویجرز کی بات نہیں کروں گا ہمیں سارے جیتنے بھی یہاں پہ آرزی ملازمین ہیں سیٹھ ہزار سے زائد آرزی ملازمین ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے ان کے ساتھ آج تک جتنے بھی یہاں پہ سرکاریں بنی انہوں نے سیاست کاری اس حوالے سے کیے آج ایک بار پھر یہاں کی جو بی جی پی سرکار ہیں مرکزی بی جی پی سرکار جو ہے اور گورنمنٹ نظامیں ہے نہیں ایک بار پھر ان کے ساتھ سیاست کاری کر کے اپنے ووٹ بینک کے حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں ان کو کسی انسائنی جان کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے ان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے ان کے جو معصوم بچے ہیں جو آج سکول میں ہونے چاہیے وہ آج اگر آپ دیکھیں گے چھوٹے بچے ہونے کے باوجود بھی آج کار کھانوں میں کام کر رہے ہیں بچہ مزدوری کر کے اپنے آل آیال کا پیٹ پال رہے ہیں کیونکہ ان کو دو وقت کی روڈی بائی سب نہیں ہوگی ہیں